اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ بی الیکٹرو فوریسز ٹیسٹ سب سے پہلے جانیں گے کہ ایچ بی الیکٹرو فوریسز ٹیسٹ کسے کہتے ہیں ہیموگلوبین الیکٹرو فوریسز ٹیسٹ لیبارٹری میں ہونے والا ایک ٹیسٹ ہے ایک پروسیجر ہے جس میں مریض کا خون کا نمونہ لیا جاتا ہے اور مریض کے اس خون کے نمونے میں مختلف قسم کے مختلف اقسام کے جو ہیموگلوبین کے ٹائپس ہیں اس کا پتہ لگایا جاتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کی کونٹیٹی کے مطلق بھی جانا جاتا ہے کہ ہر ایک قسم کی جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے ہیموگلوبین دراصل میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک پروٹین ہے جو کہ پایا جاتا ہے ریڈ بلڈ سیلز میں اور اس کا جو کام ہوتا ہے تو یہ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے لنگ سے یہ لے کر جاتا ہے اور جسم کے تمام حصوں میں یہ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ہیموگلوبین کے مختلف اقسام ہیں کافی ساری قسمیں ہیں اس کی لیکن جو سب سے کومن قسم ہے جو سب سے کومن ٹائپ ہے وہ ہیموگلوبین اے کہلاتا ہے ہیموگلوبین الیکٹرو فوریسز ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کی مدد سے تشخیص بہت آسان ہو جاتی ہے خاص کر ہیموگلوبینوپیتیز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جو کہ جینیٹک ڈیسارڈرز ہوتے ہیں ان ہیموگلوبینوپیتیز میں جو اثر پڑتا ہے وہ ہیموگلوبین کے سٹرکچر پر پڑتا ہے اور اس کے پروڈکشن پر پڑتا ہے ایچ بی الیکٹرو فوریسز ٹیسٹ میں جو سب سے پہلے نمبر پر چیز ہوتی ہے تو وہ ہیموگلوبین کی سیپاریشن ہوتی ہے جیسے ہی الیکٹرک کرنٹ دیا جاتا ہے اور جو خون کا نمونہ ڈالا جاتا ہے جل پر تو الیکٹرک کرنٹ کے ملتے ہی اس خون میں موجود جو مختلف قسم کے ہیموگلوبین کے ویرینٹس ہوتے ہیں تو اس کی مایگریشن شروع ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ ریٹس پر اب یہ جو مختلف قسم کے ہیموگلوبین کے ویرینٹس ہوتے ہیں تو اس کی جو سیپاریشن ہوتی ہے تو یہ بھی دراصل میں اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یونیک الیکٹرک پراپٹیز پر ہوتی ہے ہر ایک ویرینٹ کا ایک یونیک الیکٹرک پراپٹی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اس کی سیپاریشن ہوتی ہے ایج بی الیکٹروفوریسس ٹیسٹ میں جو دوسرے نمبر پر چیز ہوتی ہے پروسیجر میں تو وہ آئیڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے الیکٹروفوریسس کے بعد جو ہیموگلوبین کے بینڈز جدا ہو جاتے ہیں تو اس کو سٹین کیا جاتا ہے ریجوالائز کیا جاتا ہے اس کو اس مقصد کیلئے تاکہ جو ہیموگلوبین کے مختلف ٹائپس ہیں تو اس کی کوانٹیٹی کا بھی پتہ لگایا جا سکے اور اس کی پریزنس کا بھی پتہ لگایا جا سکے سب سے کامن جو ٹائپس ہوتی ہیں ہیموگلوبین کی تو وہ ایج بی اے ہے ایج بی اے ٹو ہے اور ایج بی ایف ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ابنورمل ہیموگلوبین کا ویریانٹ ہو سکتا ہے جس کا گہرا تعلق ہوتا ہے ہیموگلوبینو پیتیز میں جو ہیموگلوبین الیکٹرو فوریسس کا ریزلٹ ہوتا ہے تو اس کی مدد سے تشخیص بھی ہو سکتی ہے کلاسیفکیشن بھی ہو سکتی ہے مختلف قسم کی میڈیکل کنڈیشنز کی جو کہ ہیموگلوبین الیکٹرو فوریسس کی مدد سے جو تھیلسیمیا ہے تو اس کی ٹائپ کا بھی پتہ چل سکتا ہے اور تھیلسیمیا کی شدت کتنی ہے اس کا پتہ بھی چل سکتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تھیلسیمیا اگروپ آف جینیٹک ڈیسارڈرز میں شامل ایک کنڈیشن ہے اور یہ کیسی کنڈیشن ہے جس میں ہیموگلوبین میں موجود جو گلوبین چینز ہوتے ہیں اس میں ایک یا ایک سے زیادہ چینز کی جو پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایچ بی الیکٹرو فریسس ٹیسٹ کی مدد سے سکل سل ڈیزیز کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے تو اس ٹیسٹ میں جو ایچ بی ایس ہوتا ہے ہیموگلوبین ایس وہ ہم جان سکتے ہیں اس کے متعلق ہم پتہ لگا سکتے ہیں اور یہ ایک ابنورمل ہیموگلوبین کا ٹائپ ہے ایچ بی ایس جس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے سکل سل ڈیزیز میں اس کے علاوہ ہم تشخیص کر سکتے ہیں ادر ہیموگلوبینوپیتیز کی ہیموگلوبین الیکٹرو فریسس کی مدد سے بعض اوقات جو بہت انکامن ویریانس ہوتے ہیں ہیموگلوبین کے اس کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں ایچ بی الیکٹرو فریسس ٹیسٹ کی مدد سے جیسے کہ ایچ بی سی ہو گیا ایچ بی ای ہو گیا جن کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے مختلف قسم کے ایمیمیاز کے ساتھ تو اس کا پتہ بھی ہم ایچ بی الیکٹرو فریسس ٹیسٹ میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایچ بی الیکٹرو فریسس ٹیسٹ کی مدد سے بیٹا تھیلسیمیا ٹریٹ کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے دراصل میں ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں بیٹا تھیلسیمیا ٹریٹ اور باقی جو ہیموگلوبین ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں مدد سے جن مریضوں کا علاج چل رہا ہوتا ہے خاص کر مختلف ہیموگلوبین ڈیس آرڈرز میں تو جو علاج چل رہا ہوتا ہے اس کا اثر بھی ہم اس ٹیسٹ کی مدد سے جان سکتے ہیں یا مریض کے لیے آگے اور کیا ہونا چاہیے تاکہ اس کی جو حالت ہے اس میں بہتری آسکے تو یہ سارا کچھ بھی ہم جان سکتے ہیں منیٹر کر سکتے ہیں ایچ بی الیکٹرو فوریسیس ٹیسٹ کی مدد سے تو ہیموگلوبین الیکٹرو فوریسیس کا جو ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کی ویلیو بہت زیادہ ہے خاص کر ہیموٹولوجسٹ کے نزدیک کلینیشنز کے نزدیک یا پھر جو جنیٹک کانسلرز ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے اس ٹیسٹ سے تاکہ تشخیص کی جا سکے یا مینج کیا جا سکے اگر کوئی ہیموگلوبین ڈیس آرڈر ہے کیونکہ یہ حالتیں اکثر ویراستی ہوتی ہیں پہدائشی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے مریض کی صحت پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور پڑ سکتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حفویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایمیل ٹی حفویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سا رشال رکھیں اللہ حافظ